السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈیز وید کیڈ مہنور آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی امیزنگ بہت ہی سپیشل بہت ہی مزیدار ریسپی جس کا نام ہے موموز آج ہم آپ کو دو طرح کے موموز بنا کے دکھائیں گے ایک ہم بنائیں گے ویجیٹیبل موموز اور ایک ہم بنائیں گے چکن موموز پہلے ہم آپ کو ویجیٹیبل موموز کا طریقہ بتائیں گے پھر ہم آپ کو چکن موموز کا طریقہ بتائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ہم نے چیزیں لی ہیں ہم نے یہاں پہ گاجر کو اس طرح سے کرش کر لیا ہے اور اس کو چھے طرح سے ہم نے سکیش کر کے اس کا جو پانی تھا وہ نکال دیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم نے بند گو بھی لی ہے اس کو بھی بریق بریق ہم نے کرش کر لیا ہے اور اس میں جو سپائسز جائیں گے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور نمک ہزمزائی کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں ڈالیں گے ہری پیاز اس کو بھی ہم نے اس طرح باری کر کر لیا ہے اور کوکنگ آئل لیا ہے ہم نے اور ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے کیونکہ ہم نے ویجیٹیبل اور چکن موموز بنانے ہیں تو ایک کپ ہم نے لیا ہے میدہ چکن موموز کے لیے اور ایک ہم نے لیا ہے ویجیٹیبل موموز کے لیے ٹھیک ہے اب ہم آٹا جو ہے ان دونوں کا ایک ساتھ گون لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک پرات اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو کپ میدہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چان لیا تھا آپ بھی چان لیجئے گا اس کو پہلے گوننے سے پہلے آٹے کو اور اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے نمک ٹھیک ہے اور اس کے اندر اب جائے گا ون ٹیبل سپون آئل اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم آئل کو اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ہم نے ساتھ ساتھ ہی گرم پانی کر لیا ہے کیونکہ گرم پانی سے نیم گرم پانی سے آٹا جو ہے وہ بہت اچھا گوندہ جاتا ہے اور بہت ہی سوپٹ بنتا ہے تاکہ جب ہم اس کی بڑیاں بنائیں گے تو وہ ہمیں مسئلہ نہ آبا کریں ٹھیک ہے اب ہم نے ساتھ ہی نیم گرم پانی کر لیا دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح ڈالیں گے اور اس طرح ہم آorter کو اچھی طرح سے گوند لیں گے یہ دیکھیں اب آرتے کو پانچ منٹ اس طرح سے مسلسل گوندیں گے تاکہ ہمارا آٹا جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے پانچ منٹ اس کو بہن دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہم نے آٹا گوند لیا ہے اب اس کو ہم کور کر کے لے اور پندرہ منٹ کے بعد پھر دوبارہ اس کو بہن دیں گے جب تک پندرہ منٹ ہوتے ہیں آٹائی کو ہم اتن دیر تک اپنی ویجی ٹیبل جو ہیں وہ فرائے کر لیتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے یہاں پہ لے لی ہے ایک کڑائی اور فلیم کو ہم نے کر لیا ہے لو اور اس کے اندر ہم ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اوائل اوائل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیتے ہیں اوائل جو ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم لیسن ادھر کے پیسٹ کو ڈالیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے اچھے سے ساٹے کر لیں گے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اس طرح سے اچھے طرح سے فرائے کر لیں گے ہمارا لیسن ادھر کا جو پیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے براؤن ہو چکا ہے فرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بند گو بھی کرش کی ہوئی جو کہ ہم نے آپ کو پہلے دکھائی تھی اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گاجر کرش کی ہوئی اور اب اس دونوں کو اچھی طرح سے ہم فرائے کریں گے پہلے ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں زرہ کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے اس کی اب ان دونوں کو ہم پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائے کریں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ فرائے ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم ہاری پیاز ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے ہاری پیاز کی اور اب اس کو بھی اچھی طرح سے ہم فرائے کریں گے اب ہم اس کے اندر اپنے سپائسیز کو ایڈ کر دیں گے جو ہم نے آپ کو بتایا تھے سارے سپائسیز ہم اس کے اندر اچھی طرح سے ایڈ کر دیں گے اور ان کو اب دو منٹ کے لیے اچھے طرح سے فرائے کریں گے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہیں جو چکن ویجیٹیبلز موموس کا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے ر girdی ہو چکا ہے ہمارا اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اپنا جو ویجیٹیبلز والا مسالہ تھا وہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم اپنے آٹے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم دوبارہ گونتے ہیں یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا آٹا جو ہے وہ بلکل نرم ہو چکا ہے اب اس کو ہم ایک دفعہ پھر گوند لیں گے دیکھیں ہم نے پورے پیڑے کچھ طرح سے بیل لیا ہے اب اس کے انٹینر کی مدد سے ہم اس کے چھوٹی چھوٹی پڑیاں بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری ہم پڑیاں بنا لیں گے اچھی طرح سے دیکھیں ہماری پڑیاں جو ہیں بن چکے ہیں جو ایکسٹرا ہے اس کو ہم نکال لیں گے پھر دوبارہ اس کو بیل کر ہم اس کی اور پڑیاں بنا لیں گے اب ہم اپنے موموز کی فیلنگ کریں گے اس طرح سے ایک چمچ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پیسٹ اور اب اس کو ہم نے اس کے فول کرنا اس طرح سے یہاں پہ ہم نے اپنا تھم رکھ لینا اس طرح سے اور اس طرح سے کر کے ہم نے اس کو فیل کر دے جانا ہے یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے آپ ضرور اسے ڈرائے کریں آج ہم بنا رہے ہیں ویجی ٹیبل موموز یہ دیکھیں اس طرح سے پھر ہم نے اس کو کیسے کر لینا ہے یہ دیکھیں اب اس طرح سے ہم نے سارے موموز اپنے بنا لینے اب ہم بنانے لگے ہیں چکن موموز اس کے لیے ہم نے ہاف کے جی لیا ہے چکن اس طرح سے فریش اور ہاف ٹی سپون ہم نے لی ہے کشمیری مرچ ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے نمک ہاف ٹی سپون ہم نے کالی مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے سوکا دنیا لیا ہے اور ہارف ٹی سپون ہم نے کھٹا بھونہ زیرا لیا ہے اور ہارف ٹی سپون ہی ہم نے ایدر رکھ اور لیسن کا پیس لیا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے ہر ہری مرچ لیا ہے اب ان سب کو ہم نے یہاں پہ ایک لے لیا ہے گرائنڈر اس کے اندر ہم سب سے پہلے چکن کو ایڈ کریں گے اس طرح سے سارا چکن اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے سارے سپائسز جو ہیں ون بائی ون کر کے سارے سپائسز جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا کیمی والا جو مکچر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے پہلے ہم نے آپ لوگوں کو ویجیٹیبل والے بنا کے دکھائے تھے اب ہم چیکن والے جو ہیں وہ بنا کے دکھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لیلی ہے پوری اور ایک چمچ ہم نے بھر کے اس کے اندر ڈالنا ہے اور ہم نے فولڈنگ اسی طرح سے ہی کرنی ہے جس طرح سے ہم نے اس کی تھی پہلے فولڈنگ یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم نے پورا اس کو فولڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے شیف دے دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم سارے موموز جو ہیں وہ اپنے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح شیف دے لیں گے سب کی دیکھیں ہم نے موموز کو سٹیم کرنے کے لیے ایک کہاں پہ پتیلہ لے لیا ہے اس کے اندر اتنا پانی ڈال لیا ہے جب تک اس میں بائل آئے گا اس کے بعد ہم اس کو فلیم کو سلو کر دیں گے اور اس کے اندر یہ والا سٹینر رکھیں گے ہم یہ والا سٹینر یوز کر دیں اس کے اندر ہم اپنے موموز رکھیں گے اور اس کو سٹیم کریں گے اب دس سے پندر منٹ کے بعد ہم دوبارہ اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے ہاف ہے وہ چیکن کے بنا لئے ہیں موموز اور ہاف ہم نے ویجیٹیبل کے بنا لئے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم ان Sally 23 کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے سائڈوں پر سارے آئیل لگا لیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنے موموز رکھ لیں گے یہ دیکھیں ہم اس طرح سے واینا سٹینر رکھیں گے سمتاثد ح popped موموز لکے نور اس صحیح موموزیں بے جس ست پیدا موموز کو سٹیم ہ جائیں موموزیں پیدا اگر موموزوں کو سٹیم کر لیں آمدہ موموز میں ہم تو دھنا اس وقت اکید اندر ہم نے ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ون بائی ون موموس جو ہیں وہ ڈالتے جائیں گے اور انہیں اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے موموس جو ہیں یہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ریش آؤٹ کر لیں گے ہم نے کچھ موموس جو ہیں وہ سٹیم کر لیا ہے اور کچھ موموس ہم نے اس طرح سے فرائے کر لیا ہے کتنی اچھی دیکھیں اس کی کرسپی اور کتنی اچھی لکا رہی ہے آپ بھی اسے ضرور کریں اور اسے ہم کیچپ کے ساتھ کھائیں گے یہ دیکھیں کہ بہت ہی اچھے ہیں کھانے میں بہت سپائسی ہیں بہت ہی مزیدار ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تھینکیو